سپیکر صاحب آپ نے مجھے بولنے کا سمیں دیا اس کے لئے دھنیواد اور سپیکر صاحب کا بھی میں دھنیواد کرتی ہوں بہت محنت کرانے کے بعد ہمارے کو سمیں دیا دیزان سوا میں بولنے کا سپیکر صاحب نے کلانور کو سب ڈیویزن بنانے کی گھوشنا کی تھی اور اس سے میں لوگوں نے لادو باتے خوشیاں منائی اور سی ایم صاحب کا وہاں دھنیواد بھی ہوا لیکن سی ایم صاحب سے کلانور کی جنتہ اور میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ گھوشنا کہاں گھوم ہوگی کہاں خوگی آج تک وہاں کوئی کاروائی نہیں ہو رہی پتہ نہیں ہمیں چوری ہوئی ہے کیا ہوئی ہے سی ایم صاحب اسے ڈھونڈ کے آوستے لائیں اور اس کلانور کو سب ڈیویزن بنانے کا کام کرے دوسرا سپیکر صاحب میرے ہلکے میں مارکیٹنگ روڈ بہت بری حالت ہے پانچھے ہیں جیسے کی نونان سے کھیڑی سات پٹوہ پر سے مڈ ہو دی ککرانا سے بڑم گڑی سے نگانا سانگڈی سے سیوانا ان کو بنوانے کا کام کرے میں نے آنسٹارٹ کوشن لگا تھا اور منتری جی نے جواب دیا مرمت کریں گے لیکن کچھ روڈ تو ایسے جو بلکل نئے بننے کے قابل ہیں اور دوسری بات سپیکر سر فلڈ کی سمجھا ویسے پورے ہریانہ کے اندر میرے علاقے کے اندر بھی ہے میری ریکویسٹ ہے آپ کے مادم سے گورنمنٹ کو کوئی ستھائی بند ہووست کریں اور جن کسانوں کی فصل برباد ہوگی ان کا مقاوضہ دینے کا کام کریں سپیکر سر میرے ایک سے چھے وات کلا نور نگم میں آتے ہیں وہاں اتی گریب اور گریب لوگ رہتے ہیں شیور پانی روڈ بیجلی کی سمجھا ہے میں یہ کہتے ہوں گا رہنہ درلپ ہے اور میں ہر بار صدر میں یہ آواز اٹھاتی ہوں آج تک کوئی بھی کام نہیں ہوا میں یہ کہتے ہوں ساڑھے تین سو کروڑ رہے امرتی اوجنا کے رہتک نگم میں آئے تھے میرے علاقے کے اندر ایک روپہ نہیں لگا میں مکھے مندری جی سے یہ بھی کہنا چاہوں گی جو ساڑھے تین سو کروڑ روپہ کہاں تو گائب ہوا ہے کہاں کھوا ہے کس نے کہا ہے اس کو انکواری کرائیں اور ہمارے علاقے میں ہمارا حصہ لگانے کا کام کریں سپیکر سر سرکار نے کہا تھا دو ہزار بائیس میں کسانوں کی آمنی ہم ڈبل کریں گے ڈبل تو ہوئی نہیں جو آج کھیتی پر کسان خرچ کرتا ہے وہ خرچہ بھی وصول نہیں ہوتا اور ساتھ میں ہی ایک فصل بیما یوجنا فصل بیما یوجنا ہے اس کا بہت فرجی بارا ہے میرے مائنہ کے لوگوں نے بید پروف دیا ہے اس کا بھی سمادان کریں اور انکواری کریں میں ٹیبل کروں گی شریف رگویر قادیان جی ٹیبل ہے ٹی مشکوعہ